موسیقی شرینات جی گروہ جی کو لکھا دیش مہا بھگوٹی کو لکھا دیش رانچی والے بہرب بابا کو لکھا دیش آپ سبی کو آدیش آدیش کئی پر ویاکھان کے دوران میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب سادھنا کی پرکاشتہ پر میں تھا تو میں اپنے بستر پر سو نہیں پاتا تھا کوئی نہ کوئی شکتی آ کر کے مجھے جو ہے جگہ دیتی تھی کہ یہ میرا ستھانے میں سوں گا تو میں جا کے کہیں صوفہ یا کسی کونے میں سو جاتا تھا آج کی کہنی یہ جو شرنکھلا چلی تھی کہ کوئی شکتی مجھے اٹھاتی تھی اس شرنکھلا کا شروعات ہے جب شروعاتی دور میں میں تنتر میں تھا تو سب کچھ بڑا اور جاوان پوزیٹیو ہوا کرتا تھا ہمارے ایک گروہ تھے وہ بتاتے تھے کہ بھوت نہیں ہوتا بھوت کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹھیک ہے اور بھوت پریت ڈائن جوگین یہ سب جو ہے کہانیاں ہیں کم بھی ودت ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ہم بھی بلکل بونافائٹ تانترک کی طرح ان سب چیزوں کا گھنڈن کرتے تھے اب کیونکہ ہم ان چیزوں میں زیادہ گھسے ہوئے تھے زیادہ پڑھتے تھے اور جو تنتر مارک ہے اس میں ادھکتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ داک کے کام چلاتے ہیں کہیں دیکھ لیا ایسا ہو رہا ہے تو وہ کرنے لگتے ہیں تو گھنڈ کی تھوڑی کمی ہوتی ہے اس سمیہ ایسے جو کچھ ایک تانترک تھے اچھے جانکار تانترک وہ ہم سے گھنڈ لینے آتے رہتے تھے تو ان کو میں بتاتا تھا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایسے بندھن کر دو ایسے چاٹن کر دو وہ بھی مجھے کچھ چیزیں بتاتے تھے کہ ایسے کرنے سے جہاں آپ کو لگے کہ سمسیاں نہیں ہے تو بلیو سسٹم میں گھسنا پڑتا ہے یہ صدحانت ہے کہ جب تک آپ پر کوئی بلیو نہیں کرے گا آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں تو اگلا صحیح ہو یا گلت ہو وہ اپنے آپ تک رکھے اور اس کے آج اس کا علاج کریے اسی میں ایک بہت پرانے شاستر کے جانکار تھے مولبھوت روپ سے ان کا جو شاستر تھا وہ زمین کے لیے ہوتا تھا کوئی بنزر پڑی ہوئی زمین ہے تو وہ اب جاؤ کیسے ہو کوئی زمین زہریلا ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک کیسے ہو اس پر ایک شاستر ہوا کرتا تھا یہ اوڈیج تنتر کا ایک بھاگ تھا اس کے بھی کیندر میں بہرم ہی تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کا شوڈھن کیا بہت سارا جو شبد تھا وہ سب ویلپت ہو گیا تھا اس تنتر کا انہوں نے شوڈ کیا شوڈھن کیا اور اس کے بعد اس پدتی کو اور ڈیولپ کیا اس پدتی کو ڈیولپ کرنے سے ان کو کیا لاب ہوا کہ انگتیوی دھیاں جو اس تنتر میں نہیں دی ہوئی تھی وہ سب وہ کرنا سیکھ گئے تھے اور ہم لوگوں سے بات کر کے وہ الگ الگ طریقے کا پریوگ جیسے واسطو کا پریوگ کرتے تھے کہ واسطو میں ان کے تنتر کا پریوگ کیسے ہوگا کسی پر اگر بھوٹ لگ گیا ہے تو ان کے تنتر کا پریوگ کیسے ہوگا مطلب جو تنتر جو ہے زمین پر کام کرے گا وہ تو کسی بھی پران پر کام کرنا چاہیے سدھان پر وہ بڑا کام کرتے تھے لیکن ویچار دھارا وہ وہی رکھتے تھا جو میں رکھتا تھا ہمارا بھی ماننا تھا کہ بھائی بہت دنوں سے بھوٹوں کو نہیں دیکھا گیا ہے پریتوں کو نہیں دیکھا گیا ہے کسی شریر میں بھوٹیا پریت کا پرواز نہیں ہوئے ڈائن جو کن ہوتی نہیں ہے سیدھا بات تو ایک دن وہ بڑا بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور انہوں نے بولا کہ ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک گلت کیس میں ہاتھ ڈال دیا تو ہم نے پوچھا کہ کیا مانج رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک گھر تھا اور گھر میں دو تی نکال مرتی ہو گئے تھے تو ہم اس گھر کا شوڈھن کرنے کہتے ہیں اپنے ینتروں کے ماتھی ہم سے تو لوگ یہ مانتے تھے کہ اس گھر میں کسی پریت کا واس ہے لیکن ہمارا جو اپنا شوڈھا تھا اس سے ہمیں یہ سمجھ میں ہے کہ یہ واسطو کا دوش تھا وہاں کی زمین سے ہی نہیں تھی تو اسے حساب سے ہم نے شوڈھن تو اس زمین کا کیا لیکن ان کو بھروسہ دلانے کے لیے یہ بول دیا کہ ہاں گھر میں پریت کا واسطہ اور اس کا بندھن اسی ینتر سے ہوگا اور پھر جو ہے ہم اس گھر کا شوڈھن کرنے لگے جو ہون ہے اپنا ہون کرنے لگے یہ تو اچھے بات ہے آپ نے کسی کے مدد کر دی تو بولو نہیں یہاں پر کہانی سماپت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں صحیح میں پریت کا واسطہ اچھے آپ ایسا وشواس کرنے لگے کیوں آپ ایسا وشواس کرتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ جب سے وہاں پر میں ہون کر کے آیا ہوں وہ جو پریت ہے وہ میرے ساتھ ہے اور جس طریقے کا اس کا بھاوش ہے وہ ڈائن ہے اور وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو زمین تھا اس کو ڈائن چککی بولتے تھے تو وہاں کے جو لوگوں کی بھاشا میں ڈائن چککی وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر ڈائنیں کھیلا کرتی تھی جو وہ لوگ کچھ گیت گانا کرتے ہیں اور اس زمین کا آدھی پتھ جس کے پاس تھا وہ بھی ڈائن کے پاس تھا جس نے صدقر رکھا تھا اور کسی طریقے سے ان لوگوں نے جس نے بھی ان کو زمین بیچا اس نے اس کو مروا دیا یا پھر وہ آپ مرتیو مر گئی وہ پورا کہانی ان کے پاس نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ وہ ڈائن اپنا زمین کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی ان لوگوں نے کبزہ کر کے اس کو پیچ دیا تو اب کیا ہے کہ جو بھی اس گھر میں رہتا ہے یہ ڈائن اس کو پریشان کرتی ہے اور یہ ہی کہانی تھی لیکن ہمیں لگا کہ زمین جو ہے اچھا نہیں ہے زمین تو اچھا تھا ہی نہیں کیونکہ مٹی اٹھا کے دیکھیں اس میں گند مٹی کا جو رنگ ہے وہ کالا تھا اور جو بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ انتروں کے ماتے ہم سے وہ بھی دیکھا تو سب نگٹیب تو ہم سمجھ کہتے کہ زمین ہے تو ہم نے سوچا کہ اگر اس زمین کا ہم شودھن کر دیں گے تو ان کو لاب ہو جائے گا لیکن ہوا ایسا نہیں تو ہوا کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ جب ہم حون کر کے آئے یہ ہمارے ساتھ ساتھ آگئی ہے اچھا پھر کیا ہوا بولا ہم سوتے ہیں یہ آکے چھاتی پر بیٹھ جاتی ہے ہم سنان دھیان کرتے ہیں یہ کھڑی ہو کے مسکراتے رہتی ہے ہم پوجن کرنے جاتے ہیں تو پوجن ستھان کے باہر میں کھڑی رہتی ہے ہم جہاں جاتے ہی یہ پیچھے پیچھے آتی ہے اب تو یہ استحتی ہے کہ تین داتری میں یہ سپنوں میں بھی آتی ہے اور اب جو ہے میرا جینہ حرام ہو گیا ہے میں نے پہلے تو بہت سیریسلی ان کی باتوں کو سنا اس کا تھاکہ لگا کہ میں ہسنے لگا ہم نے بولا ایسا شریمان کہ آپ ہو گئے ہیں اپنی سائکولوجی سے گرست اور آپ نے اس ڈائن کی کہانی اتنی سنی ہے کہ آپ کو اب لگنے لگا ہے ڈر کیونکہ آپ کو سنایا گیا ہے کہ اس گھر میں پہلے اس نے کچھ ہتھیائیں کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ شور نہیں ہیں کہ آپ نے جو کارک کیا ہے وہ اچھا ہے اور اس سے جو بھی شکتیاں تھیں وہ شانت ہو گئی ہیں اب آپ ڈر گئے ہیں اور ہم ڈر نہیں گئے ہیں اور ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں وہ انہوں نے بڑا زور سے بولا مجھے میں نے بڑا ٹھیک ہے بہت خوشی کی بہت ہاتھ نہیں ڈرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے تو انہوں نے بولا آپ کیا مانتے ہیں ہم نے بولا کہ آپ ڈر گئے ہیں یہ نورمل سائکولوجیکل کیس ہے آپ کا آپ کو جو ہے ان سب چیزوں کو سوچنا بند کرنا ہوگا تھوڑا آدھیاتمک گانا سنیے انہوں نے بولا ٹھیک آپ نہیں مانتے ہیں دین ہوتی ہم نے بولا بلکل نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے بولا تب ایک کام کرو آپ بول دو کہ یہ دین آپ پونچے دے دو ہم نے بولا ہاں دے دو نہیں نہیں آپ پورا بات بولو تو انہوں نے مجھ سے پورا بولوایا یہ دین ہوتی دے دو اور وہ چلے ہم بھی خوش کہ ہاں چلو یہ ہی سی سائکولوجیکل ٹھیک سے شاید جو ان کے دماغ میں جو بیٹھا وہ وہم ہے وہ نکل جائے گا ایسا ہوا نہیں سندھیا کے سامنے پوزن کر کے میں اپنے کمرے میں وہیں پہ سب کارے کرتا تھا جا بھون میں دھیان لگا کر بیٹھا ہوا تھا وہ دھیان نہیں ہوتا جس میں کہ جو پورا سنسار ہے جو اس کی شکتی ہیں اس کو اپنے دماغ میں پیچھے کی طرف میڈولا اور بلنگ گاٹا میں ہم کھیچتے ہیں تو وہ کھیچنے کی کوشش کرو وہ کھیچا ہے نا لگے جیسے کہ بیٹھ میں کچھ مطلب روک رہا ہے جیسے ہی ہم نے آگ کھولا تو سامنے سچ میں ایسی کروپا کھڑی تھی کہ ابھی بھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مطلب من تھوڑا دہل جاتا ہے کیونکہ میں اپنے ستھان پر بیٹھا ہوں خود کے بندھن میں بیٹھا ہوں اور سامنے کچھ ایسا اچانک آ جائے تو ملکہ ایسے تو جو پورا شکتی کی ساتھ نہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جب منسانی کریہ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ایک ایسے جگہ پر آپ ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے کبھی آپ ایک چھا نہیں کیا اور جو دیکھنے میں بہت بھائیابا ہے تو ہمیں لگا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ جو ہے ابھی جو شریمان ہمیں بول کے گئے ہیں یہ ہمارے دیماغ پر بھی اثر کر رہا ہے یہ کانڈ ہے کچھ کچھ ہو شراب ہو یہ کسی طریقے کا چھوٹا ٹوٹکا ہو جو بولنے سے ایک دوسرے تک فیل رہا ہے کچھ تو ہے اور میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں ہے ہم جو ہے اٹھ کے وہاں سے چلے گیا اور ہم جب چا رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں کیا وہ ایسا ہٹ چکی تھی ہمیں لگا کہ یہ بڑا سٹیک ٹوٹکا کسی نہیں کیا ہے اس کے بعد جیون میرا تھوڑا بدل گیا اس میں سپرش کی شکتی تھی یہ جلدی ہوتا نہیں ہے اس میں سپرش کی شکتی تھی وہ میرے بندھن میں گھوڑ سکتی تھی کیونکہ اس کو میں نے آمانترت کیا تھا اپنے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کے بھائیوہ تھی کروپ تھی لیکن اس کے منہ میں مجھے ہانی پہنچانے جیسا بھی شہر نہیں تھا کیونکہ جس طریقے کی شکتی وہ تھی وہ کسی چھن مجھے ہانی پہنچا سکتی تھی لیکن ہانی ایک طریقے سے پہنچ رہی تھی کیونکہ یوک اور جس کے ایک سے متر تھے وہ ہمیشہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے مونیٹرنگ میں رہتا تھا سرولنس میں رہتا تھا فون پر بات کر رہے ہو بغل میں پلٹ کر دیکھا تو اگلہ سن رہا ہے کہ ہاں تم کیا کیا باتیں کر رہے ہو پوزہ کر رہے ہو تو بغل میں آ کر کے بول رہا ہے یہ بیکار ہے اس کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سمیر ویرتھ کر رہے ہو تم جو میں سکھاؤں وہ سکھو ٹھیک ہے اور ڈھیٹ مطلب پورا ڈھیٹ بھوگ دو کیا بھوگ دینا ہے کہاں بھوگ دینا ہے اچھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ سائیکولوجیکلی میرے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ایک وشہ اس کے ساتھ یہ ستھی بھی تھا کی مجھے در تو لگ رہا تھا میں در گیا تھا اور وہ جیسے جیسا مجھے بولے بھلے وہ منٹل ٹرک ہو میں وہ کر رہا تھا میں جا کے بھوگ دیتا تھا مستان میں اور راتری میں وہ مجھے اپنے جگہ پر سونے نہ دیں یہاں سے شروع ہوا تھا جب بلکل میں نے دیکھا کہ شکتیاں کیسے آرود ہو جاتی ہیں وہ مجھے ہٹا دیں دھکا دیں کہ تم یہاں نہیں سو گیا میں سوں گی لیکن جس طریقے سے اس مطر کو میرا اس نے پریشان کہتا ویسے مجھے پریشان نہیں کرتی اسی گرم میں ایک دن ہم مزان میں ان کو بھوگ دینے کیلئے پہنچے وہاں ہمارے گروہ ششت آسان لگا کے بیٹھے تھے تب ہی تک وہ ہمارے گروہ تھے نہیں تو وہاں نے بھولا ادھر او ادھر او میں نے بھولا لہو پھر ایک ناٹک شروع ہو گیا وہ تہہ نا یہ مزان میں کوئی نیا لڑکا دکھا وہ کچھ کر رہا ہے تو جو بڑا بڑا جیٹے تھے جیٹہ دہاری میک اپ کیوئے بابا ہوتے وہ اس کو پکڑ لیتے آج آو بیٹا آج کا تو کھرچہ نکلا میں نے بھولا یہ تو ہو گیا وہی کانڈ میرے ساتھ لیکن ایسا ہوا نہیں انہوں نے بھولا کہ کہاں سے پکڑ گے لیا اس کو آج بھی جب بات کر رہا ہوں تو بائیں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے بائیں ہاتھ میں درد ہونے کا مطلب ہے کہ کئی ناکار آتما کر جا آس پاس ہے یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج بھی کیوں ہوتا ہے تو میں نے بھولا کس کو یہ جس کو کھانا دینے لائے ہو میرے ہوش اڑ گئے کہ نہیں لگتا ہے کہ آج میں تھگا نہیں جاؤں گا کچھ اچھا ہونے والا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ پربو جی ایسا ایسی بات ہے اور یہ پیچھے بیٹھ کے بھول ہے مد برون مد بول اور وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی رکھے ہوئے تھے اور اس چھڑی کو وہ زمین پر بجاتے تھے اور چلاتی وہ تھی میں نے بولا یہ ویدیا بھی مجھے سیکھنی ہے سیکھا بھی تھا اور انہوں نے پھر بات کی پھر انہوں نے بولا کہ آپ کا جو بھی مطر ہے جس کے بھی مادیم سے اُس گھر کا آپ نے علاج کر آیا وہ بندھن کھلوا دو پہلا اور دوسرا کہ جو بھی اُس گھر میں اُس کو بول دو گی چھوڑ کے بھاگ جائے کیونکہ اُس گھر کا اتحاس ہے اور اُس گھر کا بھوش بھی وہی ہونے والا ہے میں نے بولا ابھی کیا کرو یہ جائے تو بولا اس کو تو مجھے دے دو میں نے بولا آپ لوگ ہے ہاں دے دو تو اُن کو ہم نے اُس ڈائن کو سپورت کر دیا بعد میں کالانتر میں اُنہوں نے اُس کے اپنے اسطان پر بھیج دیا وہ گھر ابھی بھی ستھت ہے بہت پوش علاقہ ہو گیا ہے وہ لیکن وہ جو ایک گھر ہے وہ ابھی بھی بند رہتا ہے اُس کا کوئی خریدار نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ کوئی نہیں جانتا لوگ بولتا ہے بھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی بھی میری ہاتھ میں درد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کر کے کیونکہ وہ جہاں بھی رہتی ہے آج بھی میں بات کرتا ہوں اور یہ کسی بھی ڈائن کے لئے سبتا ہے کہ جب اس کے بارے میں اب بات کریں گے تو اس کو سنائی دیتا ہے اور وہ آتی ہے اس بات کو سننے کے لئے تو ابھی بھی وہ ہے لیکن اب کیونکہ میں اس کو اپنے ادھیکار چھتر میں پرویش نہیں کرنے رہتا ہوں وہ پرویش نہیں کر باتی ہے اور وہ ہے اور جہاں بھی ہے وہ اپنے علاقے کے آج بھی رانی ہے سال میں ایک بار آج بھی اس کا بھوگ جاتا ہے اور گرو کرپا سے آج بھی میں زندہ ہوں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہنے کا بات یہ ہے اور سمجھنے کا بات یہ ہے کہ جس شکتی کے بارے میں جانے نہیں نہ اس پر کبھی بیاکھان کریں نہ سمبودھن کریں نہ اوور کانفریڈنس میں آ کر کے کوئی تریہ کریں نہ ایت تو ایسے ہی زندگی ہوگی جیسے میری ہو گئی تھی آج کیلئے اتنا ہی آپ سبھی کو آدیش آدیش علاق آدیش دے ورآج سیویم آنا فاونا گریپاں گجم یا لیے یا سوٹرم اندوشے خرم کرپا کرم